چلے ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام اینڈ ویلکم ٹو ایمکے کرکٹ ٹپس یوٹیوب چینل بگ پیش کے میچ نمبر ٹونٹی ایت کی بات کریں گے ملبن سٹارز اور سیڈنی سکسس کے درمیان یہ کھیلا جائے گا کل ملبن کے گراؤنڈ پر اس میچ کی کمپلیٹ پرڈکشن کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو آپ اینڈ دکھ دیکھئے گا اور کوشش کرا کریں کہ پوری ویڈیو دیکھا کریں کہ کسی بھی سیکنڈ میں کسی بھی منٹ میں ایسی کوئی بات ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھیں میں کوئی لکھ کے یا کوئی بنا کے باتیں نہیں کرتا ٹھیک ہے جو میرا وقت کے طور پر ایک پلان چل رہا ہوتا ہے دماغ میں یا بات چل رہی ہوتے وہی آپ سے کرتا ہوں کچھ لوگوں کو میری وہ باتیں بکواس لگتی ہیں اور جو اکل کے پردے کھول کے سنتا ہے ان کے کام آ جاتی ہیں میچ نمبر ٹونٹی سیون سے ویڈیو کو سٹارٹ کروں گا پرث ورسیز ایڈیلیڈ سٹائکز فائنلی پرث کو بھی کسی نے ہرا دیا اور سب چھوڑے میچ نمبر ٹونٹی فائیو تھا پرث ورسیز ایڈیلیڈ کا اس میچ کے بعد میں نے ٹیلیگرام پہ بھی بولا تھا کہ یہی پرث ٹونٹی سیون میچ میں ایڈیلیڈ کے گراؤنڈ پر آئے گا اس کی وہ گربت نکالے گا ایڈیلیڈ کہ جو یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے میچ نمبر ٹونٹی سکس کی ویڈیو نکال لیں جو بنائی تھی اس میں بھی میں نے بولا تھا کہ پرث جب ایڈیلیڈ کے گراؤنڈ پر آئے گا پھر پتہ لگے گا پھر ایڈیلیڈ ان کو بتائے گا کہ ایڈیلیڈ کیا ہے یہ میں نے میچ سے دو دن پہلے آپ کو پڑکشن دے دی تھی یہ لیول ہے جو بولتے ہیں نا بکواز کرتا ہوں ان کو بولتا ہوں کہ یہ لیول ہے کام کا تم لوگوں کا فرق نہیں پڑتا تم لوگوں کی باتوں سے مجھے کیونکہ میں جس سٹینڈر کا کام پروائیڈ کرتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے یا مجھے جو سنتے ہیں نا کان کھول کے ان کو پتہ ہے کہ اس نے یہ بات بولی تھی اور یہ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو کیسا ہوا پارتھ آیا اپنے ایڈیلیڈ کے گراؤنڈ پر کیسا مارا بیٹنگ سے مارا ایڈیلیڈ نے ایک سو چوون کا ٹارگٹ صرف اور صرف سولہ آورز میں چیز کیا اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن صرف ایک وکڑ پہ چیز کیا تو یہ کام کا لیول ہے بات کرتے ہو کام کے لیول کی سمجھ رہے ہو نا یہ سٹینڈر سیٹ کیا ہو ہے کہ ایک دو میچ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ ٹیم یہاں پہ آگے کھیلے گی اور اس کا یہ حال ہوگا باقی آپ کی مرضی ہے بھائی آپ لوگوں نے جو گراؤنڈ ریپورٹیں لینی ہے نا ہنڈر پرسنٹ گراؤنڈ ریپورٹ میچ ریپورٹ فلانہ کی ریپورٹ آپ ان سے جا کے وہ ریپورٹیں لیں ٹھیک ہے نا جو میرا کام کا سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے مجھے بتانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے دکھنے والوں کو دکھتا ہے دیکھنے والوں کو ٹھیک ہے نا باقی آپ کی مرضی ہے باقی آپ کی مرضی ہے میلبرن سٹارز اور سنڈری سکسس کا میچ ہے کل میلبرن کے گراؤنڈ پر اور میلبرن سٹارز اور سنڈری سکسس کا اگر ریکارڈ کی میں بات کروں نا لاس دس میچز میں تو نو میچز ون کی ہیں سکسس نے ایک میچ صرف میلبرن سٹارز نے ون کیا وہ بھی میرے خلال میں لاس جو ان کا میچ ہوا تھا وہی میلبرن سٹارز نے ون کیا باقی سارے سکسس نے ون کیا تو بڑا ہی زبردست ریکارڈ ہے سکسس کا سکسس کی کافی بیٹنگ لائن اپ جو ہے نا ڈگمکاتی نظر آئی ہے پورے سیزن میں کچھ میچز ون جو کیا ہے بولنگ کے سر پہ میرے ساب سے زیادہ ون کیا ہے انہوں نے اور بیٹنگ ایک قسم کی فضول ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے سٹیف سمیت نے جب سٹارڈ میں کھیلے تھے ایک اچھا سٹارڈ مل رہا تھا سڈنی سکسس کو لیکن وہ ٹیس سیریز میں بیزی ہیں تو سکسس کا کافی میڈل اوڈر جو ہے وہ آٹ آف ایج نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ملبر سٹارڈ کی بات کروں تو بیک ٹو بیک میچز ون گلین میکسول ان آوٹ کلاس فارم سٹوئینیس اچھا کھیلنے لگ گئے ہیں اوپر سے ان کا ٹاپ اوڈر اچھا کھیل رہا ہے بولنگ اچھی ہو رہی ہے فرق نہیں پڑا اسامہ میر اور ہاریس روف کے جانے سے اس ٹیم کو تو ملبرن کے گراؤنڈ پہ ہی یہ میچ کھیلتی ہے اب کیا یہ بیک ٹو بیک ملبرن سٹارڈ کھیلے گا یا سکسس سوال یہ ہے ٹھیک ہے یا ملبرن سٹارڈ بیک ٹو بیک ون کرے گا یا سکسس جو ہے اپنا ایک زبردست جو ہے کم بیک دکھائے گا سوال یہ ہے اور میرا جواب یہ ہے کہ سکسس ملبرن کے گراؤنڈ پر آوٹ کلاس پرفارم کر سکتا ہے ویڈ دا بیٹ ویڈ دا بول ٹھیک ہے اگین سٹارڈ مجھے کچھ اس طرح سے چیزیں نظر آ لیں اب اگین سکسس پہلے بیٹنگ پہ آئے اچھا ٹوٹل بنا لے یا سیکنڈ بیٹنگ پہ آکے جو بھی ٹوٹل ہو یا سٹارڈ کو ایک چھوٹے ٹوٹل پہ روکے اور آرام سے سکسس چیز کر جائے ہاں اگر سکسس سیکنڈ بیٹنگ پہ آتا ہے تو پھر میرے خلال میں سٹارڈ کے پاس چانس مشکل ہی ہوگا کیونکہ سکسس مجھے لگتا ہے اتنی مجھے میرا جو ایکسپیرینس ہے یا میرا پلین جو بتاتا ہے اس حساب سے سکسس بڑا زبردست پرپورم کرے گا ویڈ دا بیٹ وہ سیکنڈ انگ میں ایف سیکنڈ انگ کم جتنا بھی ٹارگٹ ہو سکسس چیز کرنے کی کپیبیلیٹی اپنی شو کروائے گا ٹھیک ہے باقی ایک اچھا میچ ہوگا ایک ٹریڈنگ کروانے والا بھی میچ ہو سکتا ہے آج کا میچ بھی اچھا ہی ہوا میرے ساب سے تو کیونکہ جو ایڈیلیٹ پہ ہی بیٹھے تھے وہ ایڈیلیٹ نے وین کیا باقی جو میری ٹپ کو فولو کر رہے تھے انہوں نے بھی اچھا کاسا اس میچ میں پروفٹ بنایا ایڈیلیٹ وین کر کے تو بھائیوں یہ کام کا سٹینڈڈ ہے باقی آپ کی مرضی ہے میرے ساتھ ویٹس ایپ پہ پیڑ میں کام کرنا چاہے تو آپ صرف پیڑ لکھ کر ویٹس ایپ پہ میسیج کرو آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو کسی بھی کنٹری سے ہو آپ میرے ساتھ جوائن ہو سکتے ہو اور کام کا سٹینڈڈ آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ ٹیلیگرام کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی کومنٹ میں بھی پین کیا ہوا ٹیلیگرام کو بھی جوائن کر لیں کیونکہ کسی قسم کی لائیو میچ میں اپڈیٹ آتی ہے پرکشن آتی ہے وہ ٹیلیگرام پہ ہی پوسٹ ہوتی ہے تو ٹیلیگرام کو آپ جوائن کر لیں چلتا ہوں بھائیو اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا بس یہ چھوٹی سی اپڈیٹ دینی تھی ویڈیو کو اسی لیے زیادہ لمبا نہیں کیا اور کچھ باتیں بھی نہیں ہیں آج کرنے کو باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا لیکن مجھے بہت ہنسلہ ملتا ہے آپ کے پیار سے خدا حافظ